السلام علیکم ویورز سردیو کے موسم میں بتھوا جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آج ہم لے کر آئے ہیں اس کی ہی ایک مزیدار ریسپی بتھوے کے پراتھیں جو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بڑے ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے تو سب سے پہلے جو بتھوا آتا ہے اس کی ہم نے جو موٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں انہیں الگ کر لینا ہے پتیوں کو اس طرح سے چھوٹی ڈنڈیاں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اور جو موٹی ڈنڈیاں ہیں ان کو نکال کر ہم الگ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے ساری ڈنڈیاں دیکھیں موٹی والی ہٹا لی ہیں اور یہ دیکھیں بتھوا کتنا اچھا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چار پانچ بار دھو لیا ہے تاکہ اس میں جو مٹی وغیرہ ہے وہ نکل جائے جو پتے والی سبزیاں ہوتی ہیں اس میں خوب مٹی ہوتی ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو کٹ کر لیں گے دیکھیں بارک بارک ہم نے اس کو کٹ کر لیا پھر ہمارے پاس بھنپسہ زیرہ صفید تل اور یہ ہے ہمارے پاس حلدی مرچی، دھنیا، نمک اور یہ ہے ہمارے پاس اجوائن ادرک لیسن اور حرpha دھنیا تو اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے آٹا دو کپ اور اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ادی چمچ ہلدی ادی چمچ میرچی ادی چمچ بھنپسہ زیرہ آدھی چمچ کرم مسالہ اور یہ دھنیا ڈال دیا ہے آدھی چمچ اور یہ ڈال دیا ہے ہم نے اجوائن آدھی چمچ اور ایک چمچ ہم نے ڈال دیا سفید تل اور نمک ڈال دیں گے ہاں پہ سودا انسار اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک کٹوری بیسن بھی ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور دو چمچ کے قریب ہم نے ڈال دیا ہے یہاں پہ تل اور ادرک لیسن جو ہے ہم نے وہ بھی ڈال دیا ایک چمچ اور کٹا ہوا حردھنیا اس کو ہم ملا لیں گے تھوڑا سا ملانے کے بعد ہی ہم اس میں بھتوا جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اب اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائے ملا لیں گے تاکہ سب طرف بھتوا اچھے سے آ جائے اور اب ہم اس آٹے کو گھون لیں گے اور اس طرح کی سے دیکھیں اچھا ہمارا آٹا گھون گیا ہے بڑیہ پنچس لگانے کے بعد اب اس کو آپ تھوڑے دیر سیٹ ہونے کے لیے 10 سے 15 ملات اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے پرانچے آپ کے اس آٹے سے بن کر تیار ہوں گے اب یہاں پر ہم لوئیوں توڑ لیں گے اور لوئیوں کو توڑ کے سوکے آٹے کے ساتھ ہم بڑیہ سے اس کی گول اس طرح سے بنا لیں گے اور اب یہاں پر ہم آٹا لے کر ان کو بیل لیں گے تو یہاں پر ہم ان کو پورا فلاتن کر دیں گے بطوئے کے پرانچے بھی لوگ کئی طریقے سے بناتے ہیں اندر ایسے بھی بنتے ہیں ہم نے ڈرائی آٹا اس میں ڈال دیا ہے اوپر سے اس کو ہم یہاں پر ٹرائنگلر کے ہم شیپ کے بنائیں گے اور تھوڑا سا آئل ادھر کی طرف بھی لگائیں گے تو بڑے ہی خستہ بڑے ہی بڑیا اور لیئرز اگدم الگ الگ ہونے والے پرانچے ہمارے بن کر تیار ہوں گے اور یہاں پر دیکھیں سوکھ آٹم نے پھر سے ڈال لیا ہے تاکہ لیئرز اس میں آسانی سے کھل بھی جائیں گے بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اور اب یہ شیپ دینے کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے رولر کے ہرپ سے ہم اس کو پتلا کر لیں گے اور یہ ہمارا پرانچہ بلکر اس طریقے سے تیار ہو جائے گا یہاں پر ہم جو پرانچے بنانے والے ہیں وہ کڑھائی میں بنانے والے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب آئل ڈالتے ہو پلٹتے ہو تو کبھی کبھار یہ ہے اچھت کے آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو اس سے وہ بھی نہیں رہے گا اور بڑیا آپ کے پرانچے پھولے پھولے بن کر تیار ہوں گے اور جلدی بھی بن جائیں گے کیونکہ کڑھائی سے چاروں طرف سے جو آنچ ملتی رہے گی اسے پرانچے بہت جلدی بن کر تیار ہو جائیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانچہ پھولنا شروع ہو گیا ہے تو آئل اس طرح سے ڈالیں اور نہ جلنے کا جھنجٹے اور دیکھیں کتنا کرسپی لیئر دیکھ رہے ہیں آپ ابھی سے ہی مطلب کھلنے لگی ہیں بہت بڑیا بن کر تیار ہوتے ہیں یہ پرانچے اس طرح سے آپ ان کے پرانچے بنا لیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے رولر سے دوسری بھی ہم نے لوگی کو فلائٹن کر لینا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو بنا لینا ہے بتھوہ جو ہے سردیوں کے سیزن میں ہی آتا ہے تو اس سیزن میں آپ اس بتھوے کے پرانچے ضرور بنا کر دیکھیں دوسرا بھی آپ دیکھ لیں دیکھیں اس طرح سے ہمیں بنا لینا ہے آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی تو اس طرح سے آپ اس کو راؤن جب ہم شیپ دیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے فلائٹن کر لیں گے گول کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو فلائٹن کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا گول بن کر تیار ہوگا لیکن اس میں بھی اندر ہم نے آئل لگایا ہوا ہے تو یہ بھی بہت بڑیا بن کر تیار ہوگا یہ دیکھیں ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھی بیل لیا ہے اور اس کو بھی ہم آپ سیک لیں گے یہ جو پراتے ہیں بڑے ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کو بھی بڑے پسند آتے ہیں آپ چاہیں تو ٹیفن میں بھی رکھ کر دے سکتے ہیں اور اگر کسی کو اگر آئل بلکل نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی روٹی بھی بنا کر دے سکتے ہیں ہلکہ سنگھی لگا کے وہ اس کو آرام سے کھا سکتا ہے کیونکہ بہت بہت فائدے مند ہوتا ہے سردیوں میں گرم بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو اگر یوز کریں سردیوں میں تو بہت اچھا رہے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ بڑی فولا فولا پرانٹھا ہمارا بن کر تیار ہے تو اس طرح سے ہم پرانٹھے کو تیار کر سکتے ہیں کسی بھی سبجی مرچی چٹنی یا پھر اچار کے ساتھ آپ اس کو سرک کریں گے اور آپ یہ دیکھیں اس کی کتنی بڑی لیئرز کھل کر آ گئی ہیں بہت اچھے پرانٹھے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بڑے ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں گرمہ گرم کھلاتے جائیے اور واوائی لوٹتے جائیے تھانک یو